اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انورٹی بریٹس کے بارے میں انورٹی بریٹس کون سے جانور ہوتے ہیں انورٹی بریٹس وہ جانور ہوتے ہیں جن کی ریڈ کی ہڈی نہیں ہوتی وہ آرگنزم جن کی بیک بون نہیں ہوتی جیسا کہ آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں انورٹی بریٹس کہتے ہیں ان کی باڈی کا جو ہوتا ہے ان کی باڈیوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتا اس لئے ان کو انورٹی بریٹس کہا جاتا ہے جن میں آپ کے سامنے بنے ہوئے ہیں آنٹ ہے ہوس فلائی ہے بٹر فلائی ہو گیا سنیل ہو گئی سپائیڈر ہو گیا جیلی فیش ہو گئی سپونجی ہو گئی سکورپین ہو گیا لیچ ہو گئی یہ آپ کی ساری ایکسامپل کس جس کی ہیں انورٹی بریٹس کی ہیں آپ بہت ساری ایسی انورٹی بریٹس کو جانتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں راؤنڈ جو فر ایسیمپل جیسا کہ ہوس فلائی ہے ماسکیٹو، آنٹ، کوکروچ، بٹر فلائی، ارت فارم، سکورپین، سپائیڈر، ڈرگن فلائی، بیٹل، سنٹی پیڈ، سٹار فیش، جیلی فیش، سنیل، انورٹی بریٹس کن بی کلاسیفائیڈ انٹو فالوینگ ٹو میجر گروپ اب انورٹی بریٹس کے دو مین جو گروپ بنائی ہیں وہ آگے دیکھتی ہیں لیکن ان میں اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کے نام ہیں جو انورٹی بریٹس ہیں ہمارے پاس ان کی یہاں پر پکس بھی بنی ہوئی ہیں آگے چلتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انسیکٹس اور دوسرا ہے وارمز اب انورٹی بریٹس کے دو گروپ ہیں پہلا ہے انسیکٹس دوسرا ہے وارمز انسیکٹس کیا ہے دا لارجسٹ سب گروپ آف انورٹی بریٹس is انسیکٹس جو بڑا گروپ ہے جو بڑا سب گروپ ہے انورٹی بریٹس کا اسے ہم کیا کہتے ہیں انسیکٹس کہتے ہیں انسیکٹس have three pair of legs ان کے three pair ہوتے ہیں legs کے body of انسیکٹس can be differentiated into three parts اس کے body کو تین حصوں میں divide کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر head, throcks اور abdomen انسیکٹس have three pair of legs body of انسیکٹ can be differentiated into three parts head, throcks and abdomen generally انسیکٹس have two antennas on their head ان کے دو antennas ہوتے ہیں ان کے سر پر antennas antennas are sense organ of insects یہ sense organ ہوتے ہیں جن سے یہ sense کرتے ہیں کہ آگے مارا شکار کہاں پر ہے یا کتنا دور ہے اس جس کو یہ sense کرتے ہیں warms, another subgroup of inverted braids is warm جو دوسرا subgroup ہے inverted braids کا اسے warm کہتے ہیں their bodies are long ان کی جو body ہے وہ لمبی ہوتی ہے slender and mostly segmented slender ہوتی ہے slender کی طرح اور segment بنے ہوتے ہیں ان کی body کے segment بنے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اگر یہاں پر دیکھیں ایک segment دوسرا پر جی ہے چھوٹے چھوٹے segment ہے لیکن segment بنے ہوئے ہیں ان کی body's کے earthworm is common warm found in damp soil earthworm جو ہے common warm ہے جو ہمیں مٹی میں مل جاتی ہے some worms are also found in intestine intestine of animal as well as men کچھ warm جو ہیں وہ انسان کے اور جانور کے سمالین سٹائن میں پائے جاتی ہیں which cause different diseases جو کے مختلف بیماریوں کی وجہ بنتی ہے یہ آپ کے سامنے hook warm ہو گئی tip warm اور earthworm جو تین warm کی example ہے do you know earthworm make the soil fertile کیا آپ جانتے ہیں کہ earthworm جو ہے soil کو مٹی کو fertile بناتی ہے they eat soil یہ مٹی کو کھاتے ہیں absorb it food from it اس کی food absorb کرتے ہیں convert into fertile soil and excreted اور اسے کھاتے ہیں کھانے کے بعد اسے نکال دیتے ہیں excret کرتے ہیں کیا چیز بنا کے fertile soil بنا کے ایسی سائل بنا کے جس میں پودیں اچھی طرح کو اگ سکتے ہیں ایسی سائل بنا کے excret کر دیتے ہیں nowadays agricultural scientists recommended use of earthworm instead of harmful artificial fertilizers to increase land production اب ان دنوں agriculture scientists کیا کہتے ہیں کہ earthworm کو use کیا جائے harmful artificial fertilizers کے بجائے کیونکہ اگر land production بنا نہیں ہے land production مطلب کہ اگر آپ نے گندم مگانی ہے اور گندم کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ warm use کریں اس کے علاوہ آپ لوگ جو بھی fertilizer use کر رہے ہیں وہ fertilizer use نہ کریں fertilizer مطلب کھا دیں وغیرہ جو نہ کریں تاکہ زمین بھی اچھی رہے اور مطلب کہ جانبروں پودوں دوسرے پودوں نخصان بھی نہ پڑے earthworms are therefore called as living fertilizer اور bio fertilizer اس لئے earthworm کو living fertilizer یا bio fertilizer کہا جا سکتا ہے اب اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے classification and characteristics of plants اس وقت کے لئے انتظار کیے لائے جہاہ Rail جانبروں پڑھم 교ٹ جانبروں پڑھم طور پڑھم اب programs عمل جانبروں راہ موسیقی